جی ہر دوستو میں ہوں کمر چیما امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آپ کو پتہ سپین کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ آئے ہوئے ہیں بھارت کے اندر اور لمبی چوڑی جو دیفنس ٹیلز ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں جسے کہیں گے نا ایک فیوچرسٹک انگیجمنٹس ہو رہی ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی جو arms build up کرنا چاہتا ہے اس میں اس کو اس چیز کی اب کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کے پاس global partner نہیں ہے دیکھیں سب سے چیز important چیز ہوتی ہے when you want to do something you are ambitious about something and what is an environment where you want to achieve those objectives so انڈیا کو at least وہ پریشانی اور فکر نہیں ہے کہ مجھے c295 چاہیے تو مجھے دے گا کوئی نہیں بات سمجھ رہے آپ that is the most important thing اور یہ جو آپ سمجھ لیں کہ discussions ہوئی ہیں اس میں سب سے important چیز یہ آپ کو پتا ہے انڈیا اپنا ہی مشاہ soft power کے ذریعے بات کرتا ہے for example میں بھی discuss کرتا ہوں ساری کی ساری joint statement لیکن آپ دیکھیں کہ Spanish PM جو ہیں اور ان کی بیگم جو ہیں ان کو وہ ممبئی میں دیوالی celebrations میں لے گئے پھر وہ مٹھائی کھا رہے ہیں لڈو جناب موتی چورن لڈو چلے بیاں حلوہ اس طرح کے چیزیں کھا رہے ہیں so they are telling them پھل جڑیاں جو ہیں وہ جلا رہے ہیں so they are telling them look this is ڈیا this is all about this is ڈیا تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ the moment Spanish PM جو ہیں وہ لینڈ کرتے ہیں وہاں پہ اور ان کو سارے کا سارا ٹائم all the ٹائم when he is in گجرات ان کو روڈ شو کر آیا جاتا ہے وہ وہ تو سمجھ جائیں گے نا کہ بالکل ایک normal جگہ ہے normal space ہے ایدر کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہرحال اب question یہ ہے کہ انڈیا نے basically Spanish Prime Minister کو شروعی کہاں سے کی ہے ان کا یہ جو دورہ ہے ڈھارہ سال کے بعد دورہ ہونا ان کو شروعی دیوالی سے کی اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان پہ جو ہاتھ ترہ ٹائٹ ہون ہے ٹھیک ہے اور میں نے کوئی بتایا تھا میں نے جرمن سٹیٹمنٹ میں میں ای ٹھیک انڈیا has not discussed پاکستان جیشہ محمد لشکرہ طہبہ آئے اب وہ دیکھیں وہ انڈیا کہتا ہے جی کہ look we're talking about the united nations security council prescribed groups including جیشہ محمد لشکرہ طہبہ isis al qaeda ttp سارے تو ہیں یہ the question is کہ ایک تو انڈیا نے میں نے آپ کو بتایا کہ دیوالی سے چیک کریں cultural ties soft power یہاں سے انہوں نے شروع کی ہے c295 aircraft جو ہیں وہ airbus paint data advance system والی جو بات ہے وہ ایک دیکھوں technically تو انڈیا نے جرمن chancellor کو اتنا respect اور وہ چیز نہیں دی جتنی اس کو دی ہے شاید اس کی وجہ میں ہی کہتا ہوں because germany will come with this idea وہ idea لے کے آئے گا کہ ہمیں جو ہے نا انڈیا کو lecture بھی دینا ہے کہ تم چائنہ پہ یہ کرو رشیا پہ یہ کرو تو وہ indians سوڑا پسند نہیں کرتے اس لئے یہ جبھی نہیں ڈالی میں نے versus spanish prime minister کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ابھی تک موڈی صاحب نے جبھی ڈالی ہے کی نہیں ڈالی موڈی صاحب نہیں ہو سکتا پالیسی بدلی ہو اس نے کہا یار میری جبھی پہ اتنی تکلیف ہے دنیا کو میں نعم لگاتا یار نہیں ان کو میں حق کرتا بیرل اینی ہو یہ جو ڈیوالی پہ لے کے دانا یہ سارا کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ important ہے ابھی for example دیکھیں آج دوزار چوبیس ہے انہوں نے دوزار چھبیس کو انڈیا spain year of culture tourism and ai اب مجھے یہ بتائیں کتنے انڈینز کو culture کے نام پہ tourism کے نام پہ ویزاز ملیں گے ٹھیک ہے سارے تو انڈینز بھائی ٹھیک نہیں نہیں ہوتا ہے انڈینز بھی تو slip ہوتے ہیں یورپ کے اندر جا کے i have met those many people many people مجھے کہیں انہوں نے کہا جی ہم ویٹلی آئے تھے انڈینز کی دیکھیں وہ reputation ابھی for example آپ یورپ چلے جائیں آپ امریکہ چلے جائیں you will find hundreds and thousands of انڈینز and پاکستانیز and بنگالیز and nepالیز who are in یورپ میں ہیں اور they are not legal ٹھیک ہے اب tourism انڈینز بھی پوری دنیا میں کرتے ہیں میں نے تو دیکھا ہے western hotels میں کہیں جب ہمیں فرانس میں یا ادھر ادھر گیا ہوں مجھے انڈینز نظر آتے ہیں ٹھیک ہے ہوتیلز میں بھی نظر آتے ہیں وہاں پہ پتہ کیسے چلتا ہوتیل کے اندر تو نہیں پتہ چلتا کون کے ادھر جا رہا ہے لیکن جب صبح ناشتہ ہم کرنے جاتے ہیں تو وہاں سے فیملی سے پتہ چل رہا تھا ہندی بول رہے ہیں یا کوئی انگلیش بول رہے ہیں تو اس accent سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں ہمارے علاقے کے لوگ ہیں ساڑھے پینڈ دینے ٹھیک ہے یورپ کے مقابلے میں ایشیاد بھی ایک پینڈ ہے نا مطلب انڈیا پاکستان سو یہ وہ دوزار چھبیس کو year of culture tourism and artificial intelligence وہ celebrate کرنے جا رہے ہیں اور اب اس میں دیکھیں پہلے ہی boost لے لیا آنا جانا گھومنا پھرنا ٹھیک ہے جی فلم ہوگا فیسٹیول ہوگا میوزیم ہوں گے آرٹ ہوں گے لٹریچر ہوں گے دو آپ دو دفعہ میں ابھی سپین کیا ہوا تھا ان گرمیوں کی چھوٹیوں میں I was in Barcelona and trust me Barcelona is all about tourism ٹھیک ہے جی دنیا وہاں پہ کھوم رہی ہے پھر رہی ہے ائرپورٹوں پہ جگہ نہیں ہے حالانکہ کوئی جتنے جدید modern ائرپورٹ نہیں ہے لائک اربیوں کے پرانے ائرپورٹ ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی they have managed well and all that لکھے انٹرنل ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ نا ان کی تو بارسلونا is a nice beautiful city enjoy کیا ہم نے وہاں پہ گھومے پھرے اور the question نیس کے ابھی آپ دیکھیں کہ cultural presence چاہتے ہیں festivals چاہتے ہیں اسی چیزیں چاہتے ہیں so انڈیا بیسیکلی یا انڈیا چاہتا ہے ہمارا cuisine یورپ میں جائے تو آپ کو پتہ spain is too big spain بہت بڑا ملک کام فرانس سے ٹچ کرتا ہے اوپر سے پورچکل سے پھر سارا سمندر ہے بہت بڑا ہے اور ابھی تو سارا spain سینٹر میں خالی پڑا ہوئے ٹھیک ہے so اتنی عبادی اس طرح نہیں ہے and spain is really looking for skilled people and indians اب دیکھیں نا جب اس طرح کی چیزیں ہوں کہ آپ year of culture tourism and artificial intelligence celebrate کریں دیکھیں اس soft power کے زمرے میں آتی ہے ٹھیک ہے جی یہ soft power کے زمرے میں آتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہے so اس لئے culture people to people ties پہ بڑا focus ہے میں اس چیز کو دیکھیں جہاں پہ باقی چیزیں ہیں people to people ties پہ انہوں نے بڑا focus کیا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ جیسے برطانیہ ہے نا برطانیہ نے انڈیا کے ساتھ اور difficult engagement کی ہے in terms of visa regime trade free trade agreement i think انڈیا سمجھ رہا ہے کہ اگر برطانیہ میں ابھی وہ ظاہری بات ہے ہے کہ اسی برطانیہ ساں اسی برطانیہ وہاں ہوتا ہے نا کچھ ان کے اندر وہ چیز تو وہ سمجھ جائے کہ یار یہ کیا چیز ہو گئی مطلب تو ہم اس پہ کیا کریں اور کیا نہ کریں تو میرے حال انڈیانز نے یہ سوچا کہ پہلے جتنے چھوڑے 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 ایسے ممالک ہیں نا obviously they are not چھوڑے ایک مومی کے لیے تکڑے ملک ہیں تو یہ جو ممالک ہیں نا ان کے ساتھ تھوڑا engage کر لیتا ہوں so انہوں نے اسی لیے شاید سپین اور باقیہ سے ممالک کے ساتھ زیادہ قریب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی لیے یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ spanish civil society think tanks administrations آپ دیکھنا یہ دوزار چھوڑیس پہ لے گئے ہیں نا دیکھیں یہ انڈینز نے پرپورس کیا ہوگا i'm sure کہ ہو سکتا انہوں نے بھی پرپورس کیا ہو کہ year دوزار چھوڑیس کو india spain year of culture tourism میں اگر اس کوئی اتنی کوئی اکانومی گھومنی ہے اتنے کوئی انڈینز کے spain میں دورے لگنے ہیں اور اتنے کوئی spanish کے انڈیا میں دورے لگیں گے کہ بہت ساری چیزیں ہلتی چھوڑتی ہیں اسے جب spanish انڈیا آ رہے ہیں وہ انڈین کلچر کو دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ موڈی صاحب ان کو لے کے کیوں گیا ہے ادھر ٹھیک ہے وہ صرف لے کے اس کو ایک historical وہ راجی رہہ spot پہ گئے ہیں تاکہ یار at least ان کو پتا چلے کہ بھائی صاحب ہم جو ہے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں lightning لینا آپ نے don't feel کہ ہم جو ہے وہ مطلب اس طرح نہیں آپ نے feel کرنا this is what i understand i may be wrong on this that یہ میری observation ہے ان کے بارے اب دیکھیں کہ پاکستان کو ذکر تو انڈیا نہیں miss کرتا نا میں نے پہلے کہا کہ جتنے بھی leaders آتے ہیں تو وہ پاکستان کو آخری پہرہ میں ضرور mention کرنا ہوتا ہے اور وہی دیکھ لیں آج کی آج بھی جو انڈیا spain کی bilateral جو joint statement آئی تھی اس میں آخری پہلے کے اندر پاکستان discuss کیا وارو نا ٹھیک ہے اور اس میں terrorism proxies basically تو انڈیا کے جو جو related word ہے نا use of terrorist proxies and cross border terrorism ٹھیک ہے یہ ذائی بات ہے وہ ذائی بات ہے سپین نہیں چاہتا ہوگا شاید پاکستان کا آپ ڈیریکٹ نام لیں لیکن انڈیا نے ایک standard paragraph رکھا ہوا ہے جو ہر ملک کے سامنے وہ رکھتے ہیں جا کے کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ because ہمارا دنیا میں extremism terrorism کو condemn کرتے ہیں یہ وہ آگے پیزے تو آپ ہمارے ساتھ ہیں اور نے کہا ہاں ہاں terrorism پر ساتھ ہیں اور نے کہا دیکھیں ہم پہ یہ attack کو ہوا تھا پاکستان جیشہ محمد پالا ہے لشکر تیبہ پالا ہے یہ کی ہے وہ کی ہے جو ہے نا وہ یہ ہو گیا ٹھیک ہے نا جی تو یہ مجھے جو ایسے لگتا ہے یہ چیز this is important so انہوں نے اپنا اس کو ہمیشہ رکھا ہے اور وہ رکھیں گے اور وہ رکھنا چاہتے ہیں جو جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے سمجھتا ہوں دیکھیں جیسے پاکستان ہے پاکستان نے بھی تو black day منوایا کشمیل وہ solidarity day انہوں نے منوایا ٹھیک ہے تو لیکن back channel docs چال رہی ہوتی ہیں discussions ہو رہی ہوتی ہیں گپ شپ چال رہی ہوتی ہے ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ڈائلاؤگ ہو رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ڈائلاؤگ نہیں ہو رہا ہوتا ہے جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ انڈیا اچھا سپین جو ہے نا is very much concerned about what's going on in Palestine and ادھر اسرائیل کے اندر سو سپین اور انڈیا دونوں نے condemn کیا یون پیس کیپرز کے اوپر اٹیک اچھا سپین آپ کو پتا ہے ویسے بھی اسرائیل فلسطین کو accept کر چکا ہے حضر ریاست اب جو کل statement جاری ہوئی ہے اس میں یہ بھی ہوئے کہ یونائٹین نیشنز کے جو انٹیرم فورس ہے لیبنان کے اندر اس کی سیپٹی سیکیورٹی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے بسیکلی تو جو مجھے پڑا پڑا تھا میں نے کہ the the Israelis wanted that the UN forces to leave انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں نکلیں گے یہاں سے مطلب انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہمیں کیوں why should we leave مطلب یہ تو مطلب اجارہ داری تھوڑی ہے مطلب you don't control everything یار اب ہر چیز تھوڑی control کرتے ہیں اپنی مرضی تھوڑی کرتے ہیں ہر چیز کے اوپر ٹھیک ہے جی سو یہ ایک چیز جو ہے نا وہ میں نے محسوس کی ہے کہ this is what they say this is what the talk میں جو اس کو دیکھتا ہوں یہ UN کے حوالے سے اور آپ کو پتہ سپین concerned ہے انڈیا بھی ذاری بات ہے UN peace keepers کے حوالے سے بات کرتا ہے تو دونوں نے basically Israel کو لبے لفظوں میں تنقید کا نشانہ بنایا ٹھیک ہے تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ چیزیں انہوں نے کی ہیں better let's see اس حوالے سے کیا وہ کر سکتے ہیں یا کیا نہیں کر سکتے لیکن largely ایک جسے کہیں گے کہ ایک ایک بڑی چیز ہے کہ آپ UN کے حوالے سے آپ target کریں اور Israel کو تاکہ Israel کو پتہ چلے کہ بھائی تم ہر چیز ہر وقت نہیں کر سکتے آپ کو جواب دینا پڑے گا this is what میں تو اس کو اس angle سے دیکھتا ہوں کہ یہ Israel کی تھوڑی سی مشکل میں ڈالنے کی position Europeans کر رہے ہیں because Europeans کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے امریکہ کا تو Israel سے بہت اچھا تعلقات ہیں Germany بھی unconditional support کرتا ہے سارے بڑے support کرتے ہیں تو اس کا that doesn't mean کہ بھائی آپ ہمیں جو ہے وہ اس 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 میں اس چیز میں ڈال دیں ٹھیک ہے نا سو وہ اس لیے انہوں نے ایک اپنا رکھا ہوا کہ ہم نے UN کے اوپر کوئی compromise نہیں کرنا اچھا ایک وہ بتاتا چلوں کیونکہ سپین جو ہیں وہ ایک بڑی empire بھی رہی ہے تو انڈیا نے invite کیا سپین کو انڈو pacific جو oceans initiative ہے اس میں بھی آپ آئیں اور وہ کس چیز میں اب دیکھئے گا یہ کیا چیز ہے یہ بھی بڑی interesting for the management conservation sustainability security of the in the maritime domain مطلب یہ کہ ہم international waters کو protect کرنا چاہتے ہیں ہم جو جو سی creatures zone کو protect کرنا چاہتے ہیں ہم انڈو pacific oceans energy sessions initiative جو لیتے ہیں اس میں وہاں پہ جو عابی حیات ہوتی ہے جو جو سی جتنی بھی وہاں پہ اس کو سی کریچرز کہیں کہ ای ٹھنک ان کو ہم protect کرنا چاہتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ کام کرے سمجھ رہے ہیں بات کو اس طرح کر کے انڈیا جو ہے وہ ان کو ادھر بھی لے آیا ہے سو یہ چیز جو ہے وہ that's what i found that's. what I feel کہ یہ چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے لیکن انڈیا نے سچی بات ہے یہ سپین کے ساتھ یہ جو باقی چھوٹی موٹی چیزیں چال رہی ہیں لیکن انڈیا نے جو بیسیکلی چھکا مارا ہے نا صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا نے بیسیکلی جو ائر بس سپین کے ساتھ چھکا مارا ہے نا وہ بڑا چھک ہے وہ چھکا اس لیے ہے کہ دیکھیں آپ کی ائر فورٹس کو بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے آپ کا سی ٹو نائنٹی فائیو جو ہے اس کا پلانٹ آپ یار انڈیا میں لگا رہے ہیں ٹھیک ہے چالیس وہ آپ کو دیں گے یہاں پہ بیٹھے تو ابھی یہ چھوٹے ہیں انہوں نے بڑے بھی چارج لینے ہے ٹھیک ہے اور وہ جو دیفنس روڈ مائپ ہے دیکھیں انڈیا کے سارے کے سارے دیفنس روڈ مائپ کو میں باتا ہوں آپ کو انڈیا کے سارے کے سارے جو دیفنس روڈ مائپ ہے نا اس میں کوئی رکاوٹی نہیں اب کوئی رکاوٹ نہیں پہلے بڑی رہی پہلے بڑی رکاوٹیں تھی اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہر ملک چاہتا ہے کہ یار اس کو جو مانگتا ہے انڈیا کو دو اس کے پاس پیسے ہیں اس کے پاس رسورسز ہیں یہ کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چیز جو ہے وہ وہ ہے ٹھیک ہے یہ ان کو ایک چیز نظر آ رہی ہے بہرحال یہ آپ دیکھیں کہ تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ لگے گا کہ it takes some time کہ یہ جو باقی ممالک جو ڈیفنس والے رہ گئے ہیں جو ڈیفنس کی وہ کر رہے ہیں ان کو بھی بہت سارے آپ دیکھیں جب جرون چانسلر جو ہے وہ جا رہے تھے تو ان کو کسی ٹرین میں انہوں نے بٹھا لیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے مطلب ٹرین میں لے کے تو یہ چیزیں حالانکہ وہ کئی لوگوں کو یہ بھی تھا کہ وہ جو کیا نام ہے وہ انڈیا کے منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کوئی آئی تنک جرمنی کے فائنینس منسٹر کو کہا کہ ہمیں ان جرمن چیزیں نہیں خریدنی چاہیے ٹھیک ہے یہ اس طرح کی بھی بات انہوں نے کوئی وہاں پہ اس کے سامنے کر دی پہرال یہ ایک چیزیں چلتی رہتی ہیں دیکھیں this is a confidence یہ confidence ہے انڈیا کے اندر اور ایک بار بتاؤں یہ confidence اس انڈین confidence کو is this انڈین confidence is being washed in europe and america very carefully very very carefully ٹھیک ہے نا جی so یہ چیز ہے so مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں جو جو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں جو جو ریالائز کرتا ہوں جو 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 دیکھتا ہوں ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ جو میری observation ہے ٹھیک ہے اس میں i think this is the most important thing جو یہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اب they are in a confidence وہ اس confidence میں آگئے ہیں اس confidence میں وہ آگئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں with the passage of time ہمیں تھوڑا سا اب اپنے آپ کو assert کر رہے ہیں جب ہم assert کریں گے تو then ہماری اپنی position clear ہوگی ٹھیک ہے نا جی so مجھے یہ مجھے یہ لگتا ہے وہ کہتے ہیں ہم assert کرنا چاہیے اپنے آپ کو ٹھیک ہے نا جی مجھے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ assert کرنا چاہتے ہیں assert کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے assert نہ کیا we won't be in a position to you know make it مجھے ایسے میں یہ میری ایک observation ہے اس حوالے سے کیونکہ انڈینز کو یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ میرے ایک observation ہے ان کے بارے میں کہ وہ اپنے آپ کو ایک بڑے ہائی اس گیر میں لے کے آنا چاہتے ہیں but let's see جسے کہیں گے کہ جی ایک ایک large scale میں ایک بڑی situation کے اندر اب ان کا بنت ہے بھائی یہ style جو ہے وہ کہتے ہیں نا my way یا highway پتہ نہیں کیا وہ ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں تہیرے ان تین جیسے یہ چیز ہے this is what i believe let's see what comes out of all of this موسیقی موسیقی